اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عرشیہ امیرہ خان سب سے پہلے میں انڈین نیشنل کانگریس کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جو آج 28 ڈسمبر فانڈیشن ڈے 145 فانڈیشن ڈے سیلیبریشن کیا گیا آج سبھی لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ تیلنگانہ کی حکومت بھی کانگریس کیا چکی ہے سب سے پہلے سونیا گاندی جی کو راہول گاندی جی کو اور ہمارے خاص تیلنگانہ کی جو سی ایم ہیں ریون دریٹی صاحب کو دل کی گھرہیوں سے مبارک بات دیتی ہوں کہ آج کانگریس کا فانڈیشن بڑی خوشی سے منایا گیا تیلنگانہ میں ابھی بھی جاری گئے لوگ بہت خوش ہیں کہ حکومت تیلنگانہ میں کانگریس کی بن چکی ہے سونیا گاندی جی نے دس سال پہلے کیسیار صاحب کو دیا تھا تیلنگانہ آج سونیا جنگاندی جی کو واپس تیلنگانہ مل گیا ہے اور چھے گیارنٹیاں جو اس کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے دی گئی ہیں پبلک کو آج سے اس کی شروعات ہیں ایک کی تو پیچھلے نومبر سے شروع ہو گئی تھی بس کی جو یاترہ تھی خواتین کے لیے لوگ عورتیں بہت خوش تھیں لیکن خواتین سے میں گزارش کرتی ہوں سونیا گاندی جی نے جو تیلنگانہ ہم کو دیا ہے پھر اس کے بعد سونیا گاندی کو تیلنگانہ واپس ملا ہے کانگریس پارٹی کو اور جو چھے گیارنٹیاں انہوں نے دی ہے جس میں ایک بس کی یاترہ جو لیڈیز کے لیے فری تھی وہ شروعات اس کی ہو چکی ہے باقی گیارنٹیز آج سے شروعات ہیں یعنی کانگریس کا جو فانڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے اٹھائیس ڈیسمبر آج سے چھے جینوری تک اس کا ٹائم ہے جو گیارنٹیز کا ہے فارمز تو آج سے مل رہے ہیں فارمز کے لیے پبلک سے میں گزارش کرتی ہوں کہ پبلک پریشان نہ ہو اور غیر ضروری کسی کو پیسہ یا پچاس روپے سو روپے دو سو روپے کوئی چیز کوئی پیسہ ایک روپیا دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارمز اپنے وارٹس پر فری مل رہے ہیں آپ سبر سے اپنا دامن تھامے رکھیں اور اتمنان سے جائیں آپ کو ضرور ملے گا اچھے گیارنٹیز جو ہیں آپ بھی سبھی اس کے حق دار ہیں کہ جتنی بھی عوام ہیں سب بھی اس کا حق ہے کہ آپ کو مل سکتے ہیں آپ کوشش کریں اور جلبازی نہ کریں اور پریشان نہ ہو یا آپ پیسہ کسی کو نہ دیں اور سبھی لوگ جو ہے ملٹی مائنڈ ہو رہے ہیں کہ کسی کو پیسہ دینا ہے پریشان ہو رہے ہیں کسی کو ہم کو راشن کار چاہیے گیس کا چاہیے سبھی ملیں گے آپ کو ایستہ ایستہ ساری گیارنٹیز آپ بھی حکومت کا ساتھ دیں حکومت تو پبلک کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں پبلک کا بھی کام ہے کہ حکومت کا بھی ساتھ دیں جتنے بھی گیارنٹیز ہیں اور جو بس کا یاترہ میں خواتین کا سننے میں آرہا نیوز میں اس میں کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ مطلبتہ میزی بھی کر رہے ہیں کہیں بس ٹرائیور کو روک رہے ہیں کر رہے ہیں خواتین بھی اپنا مقام بنا کے رکھیں کیونکہ کانگریس کا ہی وعدہ ہے کہ 30% ریزیوریشن بھی ہم کو دیں گی تو سارے خواتین مل کر اپنا بھی مقام بنا کے رکھیں خواتین کیونکہ پہلے سے ہی بدنام ہے کہ پھر سے بدنام نہ ہو کیا ہم کو بھی مقام اتنا اچھا دیا گیا ہے خواتین لیڈیس فرسٹ جیسا انڈرہ گاندی جی کے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا تو آج بھی ایک خواتین کو بس فری کر کے بہت اونچا مقام دیا گیا ان کی خواتین کو دیکھا گیا تو یہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے لیکن ہم کو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کانگریس سکومت کی سونیا جی کی راہل گاندی جی کی جنہوں نے بھارت جوڑو یاترہ میں پبلک کو جوڑنے کی جو بات کی ہے اور کوشش بھی کی ہے اب پھر آج ہی سے وہ پیسٹ دن کا یاترہ مانی پور سے شروعات کر رہے ہیں بہت بہت مبارک اللہ تعالی ان کے لئے بھی آسانیا کریں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انڈیا میں کانگریس کیا ہے پرائیم منسٹر ہم راہل گاندی جی کو بنایا کیونکہ بہت لوگ پریشان ہیں مہنگائی کو لے کر کبھی پیاز مہنگی تو کبھی ٹماٹر مہنگا کبھی گیس مہنگی لوگ کبھی پیٹرول مہنگا تو کبھی ڈیزل مہنگا سارے یہ پرابلمز مہنگائی کے دور ہو جائیں گے اگر کانگریس آ جائے گی تو کیونکہ شروع سے ہی جب گاندی جی کے زمانہ جب سے فانڈیشن ایک سو چالیس مسال یعنی جب سے فانڈیشن کانگریس کا آیا ہے سب سے پہلے پارٹی کانگریس کی تھی حکومت یعنی انڈیا میں جب گاندی جی نے بہت سارے بدلاؤ لائے اس کے بعد نہرو جی نے ہم کو جو تعلیم دی انہی کی طرف سے ہم کو ایڈکیشن ملا بڑے بڑے یونیورسٹیز خائم کیے گئے انڈرا گاندی جی نے جو اسرو کو مطلب ایجاد کیا تھا پھر چان بھیجا گیا راکش شرما کو پہلی بار انڈرا گاندی کے زمانے میں تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کانگریس حکومت کو پھر سے آگے لائیں اور انہی کی حکومت رہیں اور مہنگائی دیش سے دور رہیں اور ہم سب کا سیکولر نظم خائم رہیں یعنی بھائی چارگی ہندو مسلم سیکھ عیسائی جو کانگریس نے سیکولر پارٹی ہے کانگریس پارٹی جو تھی بی جے پی آنے کے بعد ہندوستان میں ہندو مسلم جات پارٹ کو لے کر چکرے ہونے لگے کئی چیز بدلاؤ آیا یہ سبھی آپ سبھی آنکھ کھل کر دیکھ سکتے ہیں سونے میں تو ہیں آپ سب بہر و فکر کریں دیکھیں کہ ہمارا دیش اس موڑ پر چل رہا ہے دیش کو بیچا گیا ہے دیش بک چکا ہے لڑکیاں بک چکی ہیں کیا حال ہے تو کانگریس کی جائے جائے کار ہو ہر جگہ اور رحول جاندی جی کی محنت اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو کامیابی دیں ہر جگہ پہ ہر مقام پہ